ام شانتی سنتے ہیں آج انیس اگست دو ہزار چوبیس کی ساکار ملے میٹھے بابا نے کہا میٹھے بچے گیان کی دھار نہ کرتے رہو تو انت میں تم باپ سمان بن جائیں گے باپ کی ساری طاقت تم حجم کر لیں گے کیا کہتے بابا اگر ہم گیان کی دھار نہ کرتے رہیں گے تو انت سمیہ تک بابا جیسے بن جائیں گے بابا کے اندر جو بھی شکتیاں ہیں گوڑ ہیں وہ ساری گوڑ اور شکتیاں ہماری لائف سے پرکٹیکل انبھوں گے آج کی مورلی سے پرشن ہے کندو شبدوں کی شمعتی سے صدرسن چکردھاری بن سکتے ہو بابا نے اتر دیا اتھان اور پتن ستوپردھان اور تموپردھان شیوالے اور وحشیالے اور بھی ایسے دو سبد کیا نکال سکتے ہیں رام راج اور راور راج برمہ کا دن اور برمہ کی رات شورگ اور نرک شمعتی اور وشمتی ہے نا ایسے کئی دو سبد نکال سکتے ہیں جس سے پورا ڈراما ہی قبر ہو جائے تو بابا کیا کہتے ہیں یہ دو دو باتیں شمعتی میں رہیں تو تم صدرسن چکردھاری بن جائیں گے تم بچے ابھی گیان کو یہ تھارتریتی جانتے ہو بکتی میں گیان نہیں ہے صرف دل خوش کرنے کی باتیں کرتے ہیں بکتی مارک ہے ہی دل خوش کرنے کا مارک ہے اوم شانتی میٹھے میٹھے روحانی بچوں پر باپ بیٹھ سمجھاتے ہیں اب تم بچوں کے لیے باپ کہتے ہیں تم کتنے اوش تھے بابا ہمیش متی دلا رہے ہیں کہ تم بچے جب سشٹی پہ آئے تھے تو کتنے اوش تھے اتھان اور پتن کا یہ کھیل ہے تمہاری بدھی میں اب ہے کہ ہم کتنے اتھم اور پوتر تھے اب کتنے نیچ بنے ہیں دیوی دیوتاؤں کے آگے تم ہی جا کر کہتے ہو آپ اوش ہو ہم نیچ ہیں پہلے پہلے اب پتہ نہیں تھا کہ ہم ہی اوشتے اوش اور نیچ بنتے ہیں ابھی باپ تم کو بتاتے ہیں میٹھے میٹھے بچے تم کتنے اوش پوتر تھے پھر کتنے آپ پوتر بنے ہو پوتر کو اوش کہا جاتا ہے اس کو کہا جاتا ہے وائس لیس ورڈ وہاں تمہارا راج تھا جو پھر اب استعپن کر رہے ہیں یعنی بابا ہمیں ہمارے سشٹ پارٹ کی عشمتی دلا رہے ہیں تاکہ ہماری وہ سشتہ وہ دب بگوڑ اور شکتیاں جاگلت ہو جائے تو بابا کہتے وہاں تمہارا راج تھا جو پھر اب استعپن کر رہے ہیں باب صرف اشارہ دیتے ہیں کہ تم بہت تم شیوال ستیوک کے نوانسی تھے پھر جنم لیتے لیتے آدھا میں تم وکار میں گری تم پتت ویشس بنے آدھا کل پہ ویشس تھا تو وکاری رہے اب پھر تم کو وائس لیس اور تھا تو نیرے وکاری شتو پردھان بننا ہے دو اکشر یاد کرنا ہے اب یہ ہے تمو پردھان دنیا ستو پردھان دنیا کی نشانی ہے لکشمی نرائن ہے پانچ ہزار ورس کی بات ہے ستو پردھان بھارت میں راج تھا بھارت بہت اتم تھا ابھی کنشت ہے وائس لیس سے ویشس بننے میں تم کو چوراسی جنم لگے نیر وکاری سے وکاری بننے میں ہمیں کتنا سمجھ لگا چوراسی جنم سمپور نیر وکاری سے سمپور وکاری بننے میں چوراسی جنم لگے یہ ہو تو وکاری تو ہم دعا پر سے ہی بن جاتے ہیں پر کلیوک کے انت میں ہم سمپور وکاری بن جاتے ہیں بابا کہتے بھل وہاں بھی تھوڑی تھوڑی کلا کمتی ہوتی جاتی ہے ستیوک سے تریتہ آنے میں بھی آتما کی دو کلاہیں کم ہو جاتی ہیں اس کا مطلب گرابٹ تو ستیوک سے شروع ہو گئی پر وہ گرابٹ ہمارے پریکٹیکل جیون میں انبھو نہیں ہوتی کیونکہ وہ گرابٹ اتنی کم ہے کہ پتہ ہی نہیں چلتا یہ ایک کارڑ ہے کہ تریتہ کو بھی سیمی ہیون بولا جاتا ہے بابا کہتے ہیں پر تو کہیں گے تو سمپور نروی کاری نا تریتہ والوں کو بھی سمپور نروی کاری بولیں گے بھل ان میں دو کلاہیں کم ہو جاتی ہیں ایک دم سمپور نروی کاری سری کشن کو کہیں گے وہ گورا تھا اب سامرا بنائے تم یہاں بیٹھے ہو تو بدھی میں رہنا چاہیے کہ ہم سیوالہ میں وشو کے مالک تھے دوسرا کوئی دھرم ہی نہیں صرف ہمارا ہی راج تھا پھر دو کلاہ کم ہوئی جرہ جرہ کلاہ کم ہوتے اتریتا میں دو کلاہ کم ہوئی پیچھے وشس بنتے ہیں گرتے گرتے چھیچی بن جاتے ہیں اس کو کہا جاتا ہے وشس ورڈ وشے ویترڑی ندی میں گوتی کھاتے رہتے ہیں آج کے سمعے میں تو ویکاروں میں ہی سب گوتے لگا رہے ہیں وہاں چھیر ساگر میں رہتے ہیں تم سارے ورڈ کی ہسٹری جیوگرافی کو اپنے چوراسی جنموں کی کہانی کو بھی سمجھ گئے ہو ہم وائشلس تھے ان کی راج میں تھے پویت راج آئی تھی اس کو کہیں گے فل سرگ فیتیتہ میں ہے سیمی سرگ بابا کہتے ہیں بدھی میں تو ہے نا باپی آ کر سشری کے عادی مد انت کا راج سمجھاتے ہیں مد میں ہی راون آیا ہے پھر انت میں اس ویسس دنیا کا ویناس ہوگا پھر آدھی میں جانے کے لئے پویتر بننا ہے اپنے کو آتما سمجھ مامے کم یاد کرو اپنے کو دے نہیں سمجھو تم نے بھکتی مارک میں وائدہ کیا تھا بابا آپ آئیں گے تو ہم آپ کا ہی بنیں گے آتما باپ سے باتیں کرتی ہے سری کشن کوئی سرب آتماوں کا باپ تھوڑی تھا آتماوں کا باپ تو نیرہ کار شیو بابا یہ کیے اس حد کے باب سے حد کا ورسہ اور بے حد کے باب سے بے حد کا ورسہ بھارت کو ملتا ہے اس لئے ستیق کو کہا جاتا ہے شیوالے ستیق کو شیوالے کیوں بولا جاتا ہے کیونکہ وہ شیو بابا کا دیا ہوا ورسہ ہے بابا نے ہمیں وہ سوگات دیئے شیو بابا نے آ کر دیوی دیوتا دھرم کی ستھاپنا کی یہ تو صدی بھی یاد رکھنا چاہئے خوشی کی بات ہے نا ابھی ہم پھر شیوالے میں جاتے ہیں کوئی مرتا ہے تو کہیں گے سرگ گیا پرنٹو ایسے کبھی کوئی جاتا نہیں ہے یہ سب بھکتی مار کے گپوڑے ہیں دل خوش کرنے کے لئے سچ سچ ہیون میں تو ابھی تم جانے والے ہو وہاں کوئی روگ آدھی ہوتے نہیں تم سدہ بھرسط رہتے ہو تو باپ کتنا سہج کر کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو جیسے بیٹھ سمجھاتے ہیں بھل باہر میں کہاں بھی رہتے تم پد پا سکتے ہو اس میں پوتتہ تو پہلے مکھ ہے کھان پان سدھ ہو دیوتاؤں کے آگے کبھی سگریٹ بیڑی آدھی کا بھوگ لگاتے ہو کیا پوچھ رہے ہیں بابا ہے نا جو آپ سب ہی کھانے لگے بابا کہتے ہے نا سگریٹ بیڑی یہ سب جو آپ یوچ کرنے لگے کیا یہ دیوتاؤں کے آگے بھوگ لگاتے ہو گرنت کے آگے کبھی انڈے و بیڑی آدھی کا بھوگ رکھا ہے گرنت کو سمجھتے ہیں یا جیسے گروہ گوبین سنگھ کا شریر ہے گرنت کو اتنا مان دیتے ہیں یہ گروہ کی جیسے دیہ ہے ایسے سکھ لوگ سمجھتے ہیں پر انتو گروہ نانک نے تھوڑے ہی بیٹ گرنت لکھا ہے نانک نے تو آتا لیا ہے شکھ لوگوں کی بردی ہوئی بعد میں ہوئے گرنت آدھی لکھے ہیں ایک کے بعد پھر سکھ دھرم میں آتے ہیں پہلے تو گرنت بھی اتنا چھوٹا ہاتھ کا لکھا ہوا تھا اب گیتہ کے لیے سمجھتے ہیں یہ سی کشنے کا روپ ہے ایسے مانو جیسے نانک کا گرنت ویسے سی کشنے کی گیتہ گائی ہوئی ہے سی کشنے اس کو کہا جاتا ہے اگیان بابا کہتے گیان تو ایک پرم پتہ پرم آتما میں بھی ہے گیتہ سے ہی صدگتی ہوتی ہے وے گیان تو باپ کے پاس ہی ہے گیان سے دن اور بھکتی سے رات ہوتی ہے اب باپ کہتے ہیں آتما کو پوتر بننا ہے اس کے لیے محنت کرنی پڑے مایہ کی طوفان ایسے جبردست آتے ہیں جو گیان اکدم اڑ جاتا ہے بابا کہتے ہیں پرشتی ہی آتی کوئی بات آتی تو گیان اکدم جیسے جیون سے اڑ جاتا ہے کس کو بول بھی نہ سکے پہلا کام وکار ہی بہت دنگ کرتا ہے اس میں ہی ٹائم لگتا ہے ہے تو ایک سیکنڈ میں جیون مکتی کی بات ہے بچہ پہدہ ہوا مالک بنا تم نے پہچانا شبابہ آیا ہوا ہے اور ورسے کے حق دار بنے گیتہ بھی شبابہ نے ہی گائی ہے اس نے ہی کہا ہے مامی کم یاد کرو میں سادھاڑ تر میں آتا ہوں سری کشنے سادھاڑ تھوڑی ہے وہ تو جنم لیتے ہیں جیسے بجلی چمک جاتی ہے بابا کہتے ہیں بہت پربھاو پڑتا ہے اس لئے سری کشنے کا اب تک بھی گائین کرتے ہیں باقی ساتھ رادی سب بھکتی مارکے ہیں انگلیس میں فلوسپی کہہ دیتے ہیں اسپیچول ناللیج تو اسپیچول فادر ہی دے سکتے ہیں ستھ گیان تو ستھ بابا ہی دے سکتے ہیں خود کہتے ہیں میں تمہارے اسپیچول فادر ہوں گیان کا ساگر ہوں تم بچے بھی باپ سے سیکھ رہے ہو گیان کو دھاڑ کر رہے ہو پھر پچھاڑی میں باپ مثل بن جائیں گی سارا مدار دھاڑنا پر ہے پھر وہ طاقت آ جائے گی باپ کی یاد سے یاد کو جوہر کہا جاتا ہے تلواروں میں بھی فرق تو ہوتا ہے نا وہی تلوار سو روپے والی ہوتی ہے اور وہی تلوار تین چار ہجار کی بھی ہوتی ہے بابا تو انوہوی ہے نا تلوار کا بہت مان ہوتا ہے گروہ گوین سنگھ کی تلوار کا کتنا مان ہے تو تم بچوں میں بھی یوک کا بل چاہیے تو گیان تلوار میں جوہر چاہیے جوہر آنے سے پھر جلدی سمجھیں گے ڈامان سار تم محنت کرتے رہتے ہو جتنا جتنا باپ کو یاد کریں گے یاد سے ہی پاپ کٹیں گے پتت پاون باپ ہی یکتی بتا رہے ہیں پھر کلپ بعد بھی ایسے ہی آ کر تم کو گیان دیں گے ان کو بھی سب تیاغ کرا کے ایسے ہی اپنا رت بنائیں گے تم بچوں کو وہاں کتنی کشش ہوئے ہیں کیسے سب بھاگے باپ میں کشش ہے نا ابھی تم کو بھی ایسا سمپورن بننا ہے نمبر وار ہی بنیں گے یہ راجدھانی ستاپن ہو رہی ہے ششتی چکر کو تو سمجھ لیا ہے شتیو گادی سے کلیوگ آنت تک ابھی ہے سنگم یوگ باپ کو بھی جرور آنا پڑے پاون بنانے پاون ارثات ستو پردھان پھر خاد بھی پڑتی گئی اب وہے خاد نکلے کیسے خاد مطلب وکاروں کی ملاوٹ آتما کی اندر آتما سچی ہوتی ہے تو جیبر بھی سچا ارثات گورہ شریر ہوتا ہے آتما جھوٹی بنتی ہے تو شریر بھی پتت ہوتا ہے گیان کے پہلے تو یہ بھی نمن بندن کرتے تھے لکشمی نارائن کا بڑا چطر آئل پینٹ کا گدی پر لگا رہتا تھا ان کو ہی بہت پیار سے یاد کرتے تھے اور کوئی کی یاد نہیں بابا اپنا انبھو سنا رہے ہیں برحمہ بابا قصہ کار میں کیسے لکشمی نارائن کے چطر کو گدی کے پاس لگا کے رکھتا تھا بہت پیار سے ان کو یاد کرتا تھا باہر اور طرف خیال جاتا تھا تو اپنے کو چمارٹ لگاتے تھے بابا اپنے کو کیسے ٹرینڈ کرتے تھے بابا آج وہ بتا رہے ہیں من بھاگتا کیوں ہے درسن کیوں نہیں ملتا ہے بقتی میں تھانا پھر جب وشنو کا درسن ہوا تو بھی کوئی نارائن تھوڑی ہو گیا پرسار تو جرور کرنا ہوتا ہے ایم اوبجیکٹ تو سامنے کھڑی ہے یہ چیتن میں تھے جن کا جڑ چطر بنایا ہے باپ آیا ہے پاون بنانے نرسے نارائن بنانے تم بھی انہوں کی راجدھاری میں تھے پھر ایسا بننے کا پرسارت کرتے ہو تو اچھی ریتی فالو کرنا چاہیے برحمہ کو دیوتا تھوڑے ہی کہا جاتا ہے وشنو دیوتا ٹھیک ہے منشیوں کو کچھ پتا نہیں ہے کہتے ہیں گرو برحمہ گروڑ وشنو اب بشنو گرو کس کا ہوا سب کو گرو کہتے رہتے ہیں شیو پرماتما اے نما ان کو گرو ان کو پرماتما کہہ دیتے ہیں سب سے بڑا تو باپ ہے نا ان سے ہم سب سیکھ رہے ہیں اوروں کو سکھلانے کیلئے ست گرو جو تم کو سمجھاتے ہیں وہے تم اوروں کو سمجھاتے ہو گرو کو ایسا نہیں کہیں گے کہ یہ باپ ہے ٹیچر ہے نہیں نہیں تو ساری نالیج تمہاری بدھی میں ہونی چاہیے ہم شیوالے میں تھے ابھی وحشیالے میں پڑے ہیں پھر اب شیوالے میں جانا ہے بھل کہتے ہیں برحمہ میں لین ہو گیا ہے نا سادو سنت لوگ کیا بولتے ہیں کہنا کی فلانا برحمہ میں لین ہو گیا جوت جوت سمایا پرنتو آتماتو آبیناسی ہے ہر ایک میں اپنا پاڑ بھرا ہویا سب ایکٹرز ہیں ان کو اپنا پاڑ بجانا ہی ہے کیا کہتے باپا کمپولسری ہے وہ کبھی مٹ نہیں سکتا جو بھی ساری دنیا کی آتمائے ہیں ان کو پاڑ بجانا ہے جیسے کی نئے سیر سوٹنگ ہوتی جاتی ہے پرنتو یہ انادی سوٹنگ ہوئی پڑی ہے یہ ورڈ کی ہشتی جیوگرافی ریپیٹ ہوتی رہتی ہے یہ ونڈرفل ستارہ ہے جو بھرگوٹی کے بیچ چھمکتا ہے کبھی گشتا ہی نہیں یہ گیان تمہارے میں آگے نہیں تھا ونڈر آف ورڈ ہی وین اتھوا سورگ نام سن کر دل خوش ہوتا ہے ابھی تو ستیوگ ہے نہیں ابھی ہے کلیوگ تو پونر جنم بھی کلیوگ میں ہی لیں گے جانا تو سب کو جرور ہے پرنتو پتی تاتمائے تو جانا سکے ابھی تم بچے پاون بنتے ہو یوگ بل سے پاون دنیا گوڑ فادر ہی اسطاپن کرتے ہیں پھر راوڑ ہیل بناتے ہیں یعنی بابا آکے سورگ بناتے ہیں اور راوڑ نرک بنا دیتا ہے یہ تو پتکش ہے نا راوڑ کو جلاتے ہیں نا منوشے تو کہتے ہیں یہ نادی چلاتا ہے پرنتو کب سے شروع ہوتا یہ بھی کس کو پتا نہیں ہے آدھا آدھا تو کرنا سکے کیونکہ لاکھوں ورس کہہ دیتے ہیں کلیوگ کو پھر چالیس ہزار ورس کہہ دیتے ہیں تو منوشے گھور اندھیارے میں نا اجیان نین سے جگانا پڑتا ہے پرنتو جاکتے ہی نہیں ابھی ہے سنگمیوگ جبکہ باپ آ کر پاون بننے کی یکتی بتاتے ہیں تم پاون ہوں گے تو پاون دنیا اسطہپن ہو ہی جائے گی یہ پتد دنیا ہی خلاس ہو جائے گی ابھی کتنی بڑی دنیا ہے شتیق میں تو بہت چھوٹی دنیا ہو جائے گی اب مایا پر جیت پا کر پاون جرور بننا ہے باپ کہتے ہیں مایا بڑی دستر ہے پاون بننے میں ہی انیک پرکار کے وگن ڈالتی ہے پوتر بننے کی ہمت رکھتے ہیں پھر مایا آ کر کیا حال بنا دیتی ہے گھوسا لگا کر گرا دیتی ہے کی کمائی ختم کر دیتی ہے پھر بہت محنت کرنی پڑتی ہے کوئی تو گرتے ہیں پھر مو بھی نہیں دکھاتے ہیں پھر اتنا اونچ پد پا نہ سکیں پرسارت پورا ہونا چاہیے فیل نہیں ہونا چاہیے اس لئے کوئی گندر بھی بیوہا بھی کر کے دکھاتے ہیں سنیاسی لوگ کہتے ہیں شادی کی اور پوتر رہی ہے تو امپوسویل ہے باپ کہتے ہیں پوسویل ہے کیونکہ پرابطی بہت ہے یا انتی میں ایک جنم تم پوتر بنیں گے تو تم کو سرک کی بات سائی ملے گی کیا اتنی بڑی پرابطی کے لئے تم ایک جنم پوتر نہیں رہ سکتے ہو کہتے ہیں بابا ہم جرور رہیں گے شکھ لوگ بھی پوتر کا کنگن بانتے ہیں یہاں کوئی دھاگہ آدھی باندھنے کی درکار نہیں یہ تو بدھی کی بات ہے یعنی بابا کہتے ہیں کلائی میں دھاگہ باندھ لینے سے کیا ہوگا یعنی اگر بدھی ہماری پوتر کو دھاڑ نہیں کرتی ہے تو باپ کہتے ہیں مامی کم یاد کرو بچیاں بہتوں کو سناتی ہیں پر انتو بڑے آدمیوں کو بدھی میں بیٹھتا تھوڑی ہے باپ کہتے ہیں پہلے ان کو اچھی ریتی سے سمجھاؤ یہ سب پرجہ پتہ برحمہ کی اولاد ہیں شی بابا سے برسہ مل رہے ہیں پتت سے پاون بننا ہے اب باپ کہتے ہیں مامی کم یاد کرو ایسا تو کوئی کہنا سکے پہلے تو ان کی بدھی میں بٹھانا ہے بھارت وائش لیس تھا بھی وشس ہے پھر وائش لیس کیسے بنے گا بھگوان وچ مامی کم یاد کرو بس اتنا کہے تو بھی اہوشوہ بھاگ پر انتو اتنا بھی کہنے سکیں گے بھول جائیں گے بابا نے سمجھایا تھا ادھگھاٹن تو باپ نے کر دیا ہے باقی تم نمیت کر رہے ہو فاؤنڈیشن لگا دیا ہے باقی اب سرویس اسٹیشن کا ادھگھاٹن ہوتا ہے یہ تو گیتہ کی ہی بات ہے گیتہ میں بھی ہے اے بچوں تم کام پر جیت پہنو تو ایسے جگت جیت بن جائیں گے اکیس جنموں کے لیے بھل خود نہ بنے اوروں کو تو سمجھائیں ایسے بھی بہت ہیں اوروں کو اٹھا کر خود گر پڑتے ہیں بابا کہتے کام ماہ شطرو ہے ایک دم گٹر میں گرا دیتا ہے جو بچے کام پر جیت پاتے ہیں وہی جگت جیت بنتے ہیں اچھا میٹھے میٹھے سکھی لدے بچوں پرتی مات پتہ باپ دادا کا یاد پیار اور گوڈ موننگ روحانی باپ کی روحانی بچوں کو نمستے ہم روحانی بچوں کی روحانی باپ دادا کو دل و آجان شکوہ پریم سے نمستے 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 تھینکیو بابا لبیو بابا دھارنا کے لیے مکھسار ہے پہلا پوائنٹ ہے اس انتم جنم میں سر پرابتیوں کو سامنے رکھے پابن بن کر دکھانا ہے مایہ کے ویگنوں سے ہار نہیں کھانی ہے دوسرا پوائنٹ ہے ایم اوبجیکٹ کو سامنے رکھے پورا پرسارت کرنا ہے جیسے برمہ باب پرسارت کر نر سے نارائن بنتے ہیں اسے فالو کر گدی نشی بننا ہے آتما کو سطوپردھان بنانے کی محنت کرنی ہے آج بابا نے وردان دیا ادھکاری بن سمسیاؤں کو کھیل کھیل میں پار کرنے والے ہیرو پاردھاری بھو ادھکاری بن سمسیاؤں کو کھیل کھیل میں پار کرنے والے ہیرو پاردھاری بھو بابا نے وشتار میں سمجھایا چاہے کیسی بھی پرشتی ہو سمسیائیں ہو لیکن سمسیاؤں کے ادھی نہیں ادھکاری بن سمسیاؤں کو ایسے پار کر لو جیسے کھیل کھیل میں پار کر رہے ہیں چاہے باہر سے رونے کا بھی پارٹ ہو لیکن اندر ہو کہ یہ سب کھیل ہے جس کو کہتے ہیں ڈراما اور ہم ڈراما کے ہیرو پارٹ دھاری ہیں ہیرو پارٹ دھاری ارثہ تیکیوریٹ پارٹ بجانے والے کہنا سریمہ تنسار پارٹ بجانے والے اس لئے کڑی سمجھ سے آپ کو بھی کھیل سمجھ ہلکا بنا دو کوئی بوجھ نہ ہو بابا نے آج سلوگن میں کہا صدا گیان کی شمرن میں رہو تو صدا حرصت رہیں گے اور مایہ کی آکرشڑ سے بھی بچ جائیں گے یا کہتے بابا جیان کی اگر ہم مننچنطن میں رہیں گے تو ایک تو صدا حرصت رہیں گے کیونکہ بیٹھو نگیٹیب سے بچ گئے اور دوسرا مایہ کی آکرشڑوں سے بھی بچ جائیں گے تو یہ ہے میٹھے بابا کی آج کی میٹھی میٹھی ملیوم شانتی